سلام علیہ الرحیم آج جو میں لاہور آیا تھا کہ وزیراعظم صاحب کی ہدایت پہ سوری خیدر آباد آیا تھا کہ وزیراعظم صاحب کی ہدایت پہ کیونکہ جو خیدر آباد یونیورسٹی بن رہی ہے جس کا استطاع وزیراعظم صاحب نے سنگے بنیاد انہوں نے رکھ دیا ہے اس کے لیے ہم آج جگہ کے فائنلائزیشن کے پروسس میں گزار رہے تھے اس کے لیے میں آیا تھا ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ جو بہریہ یونیورسٹی بن رہی ہے یا بن رہی تھی روک گئی ہے اس کی بھی ہمیں ایک آفر ہے کہ وہ وفاقی حکومت اس کو ٹیک آور کر لے اور اس کے بعد وہاں پہ جو کام رہ گیا ہے اس کو کمپلیٹ کر کے جلزے یونیورسٹی بنائی جائے ایک زمین سویل ایوییشن ایتھارٹی سے ہماری بات ہوئی ہے جو اسی بہریہ یونیورسٹی کے بلکل برابر میں ہے اور ایک اور زمین سویل ایویشن ایتھارٹی جو پہلے دو سال پہلے جو پروپوز کی گئی تھی جو کہ ایک ہاؤسنگ سکیم کے سامنے ہے جو ہمارے ایمکی ایم کے دوست بھی چاہتے ہیں وہ دکھا رہے تھے ہمیں زمین وہ بھی زمین ہم نے دیکھی ہے تینوں چیزوں کی رپورٹ مرتقب کر کے انشاءاللہ بارہ تاریخ کو میں وزیراعظم سے ملوں گا میرے ان سے ٹائم ہوا ہوا ہے ہیدرابار یونیورسٹی کے حوالے سے اور اس کی ان کو بریفنگ دوں گا اور اس کی فائنل منظوری انشاءاللہ وزیراعظم صاحب دیں گے کوائش ہے کہ جو ایگزسٹنگ فیسلیٹی ہمیں مل رہی ہے یا مل سکتی ہے جو بریفنگ یونیورسٹی کی صورت میں اگر وہ ہو جائے تو شاید بہت جلدی کام ہو جائے گا بیلڈنگ بنی ہوئی ہے فینش کرنا ہے چھے سے آٹھ ماہ میں یونیورسٹی کا افتتاق کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ سویلیویشن کی زمین ہے جسے لے کے ایڈوکیشن سٹی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے جیسے یونیورسٹی جام شروع میں اندر یونیورسٹی بنی ہوئی ہے جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے اس طرح سے تاکہ یہ جو ہیدراباد ہے یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر سندھ کا دوسرا بڑا آبادی کے لحاظ سے شہر اور اس میں یونیورسٹی کا نا ہونا بڑی زیادتی کی بات ہے وزیراعظم صاحب چاہتے ہیں کہ سندھ بھر میں یونیورسٹیز کا قیام ہو ہیدراباد کے بعد سکھر لڑکانا اور دیگر اصلاح میں بھی یونیورسٹیز کے قیام کا اس وقت پروگرام بننا ہے انشاءاللہ تھرپارکر بھی ہمارے پاس ہے کہ تھرپارکر میں بھی یونیورسٹی کا قیام ہونا ہے بدین میں یونیورسٹی کا قیام ہونا ہے ہر جگہ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ آتی ہے کہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمارے پاس یونیورسٹی اور کالیجز کی کمی ہے جس کا قیام ہونا ہے تو انشاءاللہ دیکھیں مزیراعظم صاحب کس پروگرام کے طرح چلتے ہیں ہیدراباد نمبر ون ہے اس کے بعد آگے دیگر یونیورسٹیز کا بھی انشاءاللہ جلد اعلان کیا جائے گا اور ان کو قیام وزیر لیا جائے گا بہت شکریہ جی اور کوئی سوال نہیں دیکھیں مزیراعظم صاحب اور یہاں سے کاربو جو ہے ویڈیوکی بھی انٹرنیشن جل سکتا ہے سوٹ ومیسک پرائز بھی چل سکتی ہے تو سیویل ایوییشن کی پارے میں بھی یہ پرسیپٹن ہے بھی چینل سے ختم کیا جا رہا ہے بہت اس کے بعد ائرپورٹ سکتا ہے دیکھیں بلکل غلط پرسیپٹن ہے نہ سیویل ایویشن کو ختم کیا جا رہا ہے نہ ائرپورٹ کو ختم کیا جا رہا ہے اب تک جو فلائٹس اس ویکٹر پر چلتی رہی وہ ریوینیو لاس کے باعث تھی پی آئی اے کو اب پی آئی اے اس کے اوپر سیریسلی یہ سوچ رہا ہے کہ کارگو اور انٹرنیشن فلائٹس یعنی ہیدراباد سے جدہ یا ہیدراباد سے دوبائی اس طرح کی فلائٹس جس میں زیادہ پیسنجر ٹرافک ہیدراباد سے مل جائے اس کے اوپر گوھر کر رہا ہے ہیدراباد ائرپورٹ کو بلکل بند کرنے کا پروگرام نہیں ہے سویل ایوییشن کو بلکل قتم کرنے کا پروگرام نہیں ہے یہ سارے ادارے انشاءاللہ پاکستان کے وہ ادارے ہیں جن پہ ہمیں فقر رہا ہے سویل ایویشن کے پاس جو اکیڈمی ہے کٹی سی ای ٹی آئی کٹ آئی اس کو وہ بولتے ہیں وہ دنیا میں ون او دا بیسٹ انسٹیویشن کے حیثیت رکھتا تھا ایک زمانے میں اب وہ ڈکلائن ہو گیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں اس کا بھی ریوائیول کیا جائے تاکہ انٹرنیشن سٹوڈنٹ جو وہاں پر آتے تھے پڑھنے وہ آئیں آپ کی بات کا جواب میں دے دوں کہ جو میں آپ سے جس یونیویسٹی کی جگہ کی بات کر رہا ہوں اس کا ائرپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے جگہ ہے سویل ایویشن کی لیکن ائرپورٹ سے خاصی دور ہے لہٰذا دو چیزوں کو مکس نہ کریں پوزیٹیوی دیکھیں ہیدراباد کو یونیویسٹی مل رہی ہے انشاءاللہ اور بہت جلد ملے گی ایدراباد کے لوگوں کے یونیویسٹی اور اس کی جو زمین ہے کیونکہ وفاقی ادارہ یہاں پہ ایک سویل ایویشن ایتھارٹی ایسا ادارہ ہے جس سے فوری طور سے زمین حاصل کی جا سکتی ہے پھلہال مجھے نہیں لگتا کہ سندھ حکومت کوئی زمین فوری طور سے یونیویسٹی کے لئے وفاق کو دینے کے لئے تیار ہوگی لہذا ہم نے وفاقی ادارے سے بات کی ہے کہ وہ زمین ہے اس کو فوری طور سے ایک میرا سوال کی ہے آپ کی خود کی ادبائی یا خیش کی ہے کہ کیا بھی میں ایک چیز پہلے یہ کلیر کر دوں کہ وفاق کوئی یونیویسٹی بنانے کے لئے وفاق کوئی یونیویسٹی بنانے کے لئے کسی صوبے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر صوبہ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ادراباد میں یونیویسٹی بنے تو ہمارے ساتھ تعاون کریں ہم تیار ہیں پیسہ آپ سے نہیں چاہیے صرف تعاون آپ سے چاہیے کہ اگر آپ واقعیتاً چاہتے ہیں کہ ادراباد میں یونیویسٹی بنے تو آئیں ہمارے ساتھ تعاون کریں لائیں مجھے بتائیں کہاں یونیویسٹی بنانا چاہتے ہیں کدھر زمین دینا چاہتے ہیں کیسے کرنا چاہتے ہیں آئے بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں پہلا سوال آپ کا کیا تھا دیکھیں ابھی میں نے تینوں چیزیں جگہیں دیکھی ہوں ابھی اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گی بیریئر یونیویسٹی کے پلوٹ کی کیا اس پر لیگل سٹینڈنگ ہے ان کی بیلڈنگ کی کیا حالت ہے کیا نہیں ہے یہ ساری چیزیں میں ریپورٹ پوری ملتق کر کے پرائیم منیسٹر کو پیش کروں گا لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایک آپ کو ٹائم بڑھ جائے گا تین سے چار سال لگتے ہیں ایک نئی بیلڈنگ بنا کے اس کے لیگل سٹینڈنگ بنانے کے لیے یہ ٹائم بھی بچ جائے گا اور یہ فولی طور سے سٹارٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ فائنل فیصلہ ہمارے وزیراعظم صاحب ہی کرے گا وزیراعظم پانستان وزیراعظم پانستان امران خان نے اپنے خجاب میں کہا کہ ایم ٹی ایم اور پی ٹی آئی آئندہ الیکشن میں مشکر کر رہے ہیں آپ آگے کے کیا حالات دیکھ رہے ہیں دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ آپ کے مخالفین دے رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے ایم ٹی ایم کو لولی باپ دیا یونی ارسکی کے ساتھ اس سوالے سے کیا ہے اس کے ساتھ ایک ساتھ سوال کو بھی ہے کہ کانیمورس یونیورسٹی کا بھی قیام بلس انگورنٹ نے اعلان کر دیا ہے کون سی کانیمورسٹی کا کانیمورسٹی کے اصطر کے دینے اگر ان کو ہلپ چاہیے تو مانگ لیں مجھے علم نہیں ہے لیکن ایک نہیں کئی یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے شہر بہت بڑا شہر ہے اس کا کئی یونیورسٹیز کی ضرورت ہے ایک نہیں لہٰذا جتنی یونیورسٹیز بنے وہ بہتر ہے میرا یہ تھا کہ امران خان صاحب نے کہا ہے کہ امران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ لگتا ہے کہ ایم کیوم ہمارے ساتھ مل کے الیکشن لڑے گی آئیں گا ابھی ہم یہ اس پہ دیکھیں گے جب الیکشن انتخابات آئیں گے کہ کیا حکمت حملی بنتی ہے اگر ایم کیوم ہمارے ساتھ مل کے الیکشن لڑے گی اور جماعتیں مل کے لڑے گی یا پی ٹی آئے کے لیے لڑے گی آنے والا باق بتائیں اچھا جماعت صاحب ایک سندھ گورنمنٹ کی دعویٰ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر آپ سندھ میں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں بنا سکتے دیکھتی جی ہے دوسری یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں میں ایک چیز بڑی واضح طور سے آپ کو بتا دوں کہ یہ وزیراعظم کی پرانی ریکارڈنگز بھی آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نظریاتی طور پر ہمارے نزدیکی جماعت ہے لیکن ایک چیز کا جگڑا تھا کہ اس میں سے ٹیررزم نکل جائے جو الٹاف وزین کی صورت میں تھا مائنس الٹاف ہمیشہ پرائم منس نے آفر کی ایم کیو ایم کیو کہ ہم آپ کو سیاسی جماعت تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں مائنس الٹاف تو وہ اب کیونکہ پلے میں نہیں ہے ایم کیو ایم ایک ڈیفرنٹ جماعت کے طور سے سامنے آئی ہے سوفٹ امیج لے کر آئی ہے تو لہٰذا ایم کیو ہماری الائیز ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہمارے ساتھ ہی چل رہی ہے ہماری الائی اور اچھی الائی ہماری زہرہ شاید کے قاتل پکڑے گئے کہاں کھڑا ہوا ہے کہ زہرہ شاید قاتل پکڑے گئے اور ان کو سزا بلنی چاہیے فانسی ہونی چاہیے جوہاں کھڑے گئے اس کا پی سی ون بنا ہوا ہے اس کا ایکشو تھا چارٹر اس کا بھی نہیں ہوا تھا لہٰذا وہ چارٹر بھی فوری طور سے اس کا ہو جائے گا اس کے لئے بل موم کر رہے ہیں سندھ حکومت کو جہاں مدد چاہیے وہ ہم سے مدد مانگ لیں سندھ حکومت کا اعظام ہے کہ آپ ان کے راہ میں روڑے ہٹکاتے ہیں دیکھو وزیراعظم صاحب نے ایک سو باسٹ ارب روپے کے منصوبوں کا سندھ کے لیے اعلان کیا ہے بجائی ہے کہ اس کو ویلکم کریں اس کو کرٹیسائز کرنا شروع ہوگی یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ہم یہاں روک دیں گے یہ کیسے کر سکتے ہیں وہاں روک دیں گے عمران خان پورے پاکستان کے وزیراعظم ہے اسلام آباد خالی اسلام آباد کے وزیراعظم نہیں ہے تو لہٰذا وزیراعظم کا پروگریٹیو ہے کہ وہ جہاں دل چاہے ترقیاتی منصوبے وہ دے سکتا ہے اپنی عوام کے لیے اور عمران خان صاحب دے رہے ہیں وزیراعظم صاف نیت کے ساتھ دے رہے ہیں بلکل کسی قسم کا ہمارے پاس کوئی کھوٹ نہیں ہے نیت میں لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ یہ منصوبے عام عوام کی فلا و بیبود کے لیے ہیں یہ کسی خاص ایک جماعت کے لیے نہیں ہے کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہے ان منصوبوں کو ہونے دیں اور روک تو ویسے بھی کوئی نہیں سکے گا انشاءاللہ منصوبے تردے ہیں کہ آپ نے کبھی گورنر ہاؤس کے اندر ہوا ایکٹیوٹیز نہیں دیکھی ہیں جو آج ہو رہی ہیں آج گورنر ہاؤس یتیموں کے لیے کھلا ہوا ہے وہاں کارنویل ہوا یتیموں کے لیے محضوروں کے لیے کھلا ہوا ہے وہاں محضوروں کے فنکشن ہوتے ہیں عام لوگوں کے لیے روز مرہ کے طور پر کھلا ہوا ہے صبح بچے آتے ہیں لوگ آتے ہیں فیملیز کے ساتھ وہاں گھومتے بڑھتے ہیں جاتے ہیں روز سکول کے بچے قائد روم اور سارا آکے گائیڈی ٹور وہاں پر لیتے ہیں عام عوام کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ گورنر ہاؤس آج کھلا ہے یہ آپ خود اس کے گواہ ہیں آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھیں کہ اس سے زیادہ پہلے کبھی نہیں کھلا اور انشاءاللہ اسی گورنر ہاؤس کے اندر ہم میزیم بنانے جا رہے ہیں قائد کی لائبرری بنانے جا رہے ہیں اور ایسی چیزیں آرٹ اور کلچر کے حساب سے جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو وہاں کرنے جائے ہیں آپ کو یہ بتا دوں پرائم منسٹر کو بلیم نہ کریں پرائم منسٹر نے بے انتہا کوشش کیا ہے ساتھ چلنے کی بھرپور کوشش کیا ہے کہ تمام مخالفت کے باوجود یعنی سیاسی مخالفت کے باوجود انہوں نے بار بار وزیراعالہ کو بلائیا ہے بات کی ہے بیٹھے ہیں میرے پاس گورنر ہاؤس میں بھی ملے ہیں اسلامباد میں بھی ملے ہیں لیکن اگر کوئی پوزیٹیو ریسپونس سامنے سے اب تک ہمیں ملا نہیں ہے میری خواہش ہے کسین حکومت بھی پوزیٹیو ریسپونس دے فیڈرل حکومت کو اپنی جو ذاتی معاملات ہیں انہیں بیچ میں نہ لائے جو ان کے اوپر انکواریز چل رہی ہیں ان کو پروجیکٹ سے نہ اٹکا ہے جو انکواریز ہیں وہ پوری ہوں گی ادارے اپنے آزادانہ طور پر کام کر رہے ہیں ہمارا کوئی عمل دخل کسی ادارے کے اندر نہیں ہے لہٰذا دونوں چیزوں کو مکس نہ کیا گیا یہ دو سپریکٹ ایشیوز ہیں جن کو علیتہ علیتہ ڈیل کریں گے تو آسانی رہے گی بہت شکریہ بہت شکریہ